کہ غیر مسلم کا مدینہ کے اندر داخلہ جائز ہے جائز نہیں ہے تو اسی حوالے سے میں نے بیان بتایا کہ دنیا کے اندر تین ایسی مساجد ہیں جن کی طرف آدمی عجر و سواب کیلئے سفر کر سکتا ہے باقی اسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کر سکتا ہے مسجد حرام کا جہاں تک ماں ملا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آیت تاری سورہ توبہ کے آیت نمبر اٹھائیس ہے اے ایمان والو مشرقی مجیس ہیں اس سال کے بعد مجیس حرام کے قریب نہ آئے گئے یہ آیت اللہ نے اتاری اس آیت کی روشنی میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ مجیس حرام کی خصوصیت ہے مجیس حرام انسان غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے اگرچہ اس مسئلے میں امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مجیس حرام کے اندر جا سکتا ہے امام بونیفہ رحمت اللہ بہت بڑے امام تھے ان کی فقہ پر تفاق حصب کا ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مجیس حرام کی زیارت کے لیے یا مجیس حرام میں جا سکتا ہے اور جو آیت اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنا مستقل رہائش پذیر ہونا یہ منع کیا گیا یہ امام بونیفہ قول ہے امام مارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجیس حرام سے اگر غیر مسلم گزرتا ہے راستے میں آیا گیا اس کو گزرنا گزر سکتا لیکن وہاں مکمل طور پر داخل ہونا صرف داخل ہونے کے لیے گانا یہ ناجائز ہے باقی تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مجیس حرام کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتا اور نہیں اس مسئلے کے اندر یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غیر مسلم کی خصوصیت ہے یہ مجیس حرام کی کہ مجیس حرام کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے مجیس حرام کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی مساجد ہیں ہر مسجد کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے مدینہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے مدینہ کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تمام علماء کے فتحے موجود ہیں تمام مونیفہ رحمت اللہ علیہ تو مجد حرام میں بھی جانے کے قائل ہیں باقی اور علماء اس بات کے قائل نہیں ہے لیکن مدینہ اور مجد نبوی یا مجد اقصہ ان مساجد کے اندر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہاں پر غیر مسلم مسلحت کے خاطر ضرورت کے خاطر غیر مسلم وہاں پر جا سکتا ہے اس کے بارے میں سارے علماء کی فتح میں موجود ہیں امام بغوی رامت اللہ راڑے فرماتے ہیں جہاں تک حرم مکی کی بات ہے تو اس میں داخلہ منائے اور قرآن کی سائط کی دلیل ہوں نے پیش کی کہ آز اس سال کے بعد غیر مسلم مجد حرام کے قریب نہ آیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مجد حرام میں غیر مسلم نہیں جا سکتا اب رہا مدینہ کا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حاکم وقت کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کفار وہاں تجارت کی غلط سے آتے جاتے رہتے تھے یہ امام بغوی فرماتے ہیں امام بغوی فرماتے ہیں غیر مسلم کو حجاز کے علاقے میں سفر کرنے سے نہیں روکا جائے گا اور حجاز میں مدینہ داخل ہے البتہ حرم مکی میں غیر مسلموں کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ امام بغوی فرماتے ہیں امام بن قدامہ فرماتے ہیں غیر مسلم کو حجاز یعنی مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے وہ لوگ عمر عثمان رضی اللہ عنہ اور بعد کے خلفہ کے دور میں وہاں جایا کرتے تھے مسلمانوں کی مسلحت اور ضرورت کی خاطر وہاں جا سکتے ہیں یہ حاکم وقت کی رائے اور ثواب دیت پر منحصر ہے یہ القافی میں انہوں نے بیان کیا امام القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے نصارہ کے وقت کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا البتہ مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانیت ہے مسجد فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کون سے آئے یا اللہ ذین آمنو انم المشرکون ناجسوں جب آیت نازل ہوئی تو خیبر کی اہود مدینہ آتے جاتے تھے یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملات کے خرید و فروغ کیا بے و شرع کیا جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گریوی تھی مدینہ کے اندر کس نے کہا یہ امام عبدالقیم رحمت اللہ رفی ماتے ایسے امام البانی امام بن عباد امام بن عسیمین رحمت اللہ اور موجودہ دور کے مفتی اور یہاں کے شیخ صالح فوضہ بڑے علماء ہیں ان سب کا فتوہ یہ کی جائز ہے اور ہمارے برنے صغیر ہندو پاک کے تمام علماء کا تمام مکتب فکر کی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم مدینہ کے اندر جا سکتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے سب کے فتاوے موجود ہیں دیوبندی علماء کے بھی بریلوی علماء کے بھی اور بھی علماء کے جتنی بھی مکتب فکر کے ہیں سب کے فتاوے موجود ہیں کہ غیر مسلم ہوں جا سکتا ہے میں نے بیان کے امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کیا تو مجد حرام کے اندر بھی جائز جانے